بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب عشر علی صدری وصر علی امری وحلو لقتت مل لسانی یفقہ وقالی آمین خواتین ازرانت حج کی سپیشل ٹرانس میشن کے ساتھ میں ہوں غلال کتب اور آج کا دن بڑا ہی اہم ہے اور اس اہم دل کے موضوع کی اوپر ہمارے رہے ساتھ انشاءاللہ تعالی شہ انشانک بھی بھائی ہوں گے کراچی سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی شہ ریعہ دعوت بھائی کراچی سے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امجد کو ہم دو بجے کے قریب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ وہ خطبے کا ٹائم ہوگا لیکن اس کے بعد بات کریں گے اور کچھ دیر کے بعد علاوہ تاہری شرف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے حضور اکبرزی ایسا باقرب اجازت دیتا ہوں آپ سے بات شروع کروں کہ آج میدان عرفات میں جب ہیں یہ لوگ تو اس کو کہتے ہیں یہ رکن عظیم ہے یہ عظمت والا رکن ہے یہ یہ ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں عظمت والی فضیلت کیا ہے کہ اس کو کہا گیا اور پھر جو آج ابھی ایک گھنٹے کے بعد تقریباً آپ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ خطبہ جو ہے وہ دیا جائے گا وہ کوئی پالسی سٹیٹمنٹ ہے یا وہ بھی سننا عبادت کا حصہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً سب سے پہلی بات جو آپ نے خود انٹروے میں رشاہ فرما دی حج اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے بنی علیہ السلام علیہ خمسین کے صدیث پاک میں نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ چیزیں بیان فرمی ہیں ان میں بیت اللہ کا حج بھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید انبیر اللہ تعالیٰ نے خود فرما وَلِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَعِ لَيْسَبِيلَ کہ جو صحبِ استطاعت ہے بدنی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے مالی اعتبار سے بھی اس پہ حج بیت اللہ فرض ہے سیدنا علیہ المرزا کرنا مولوجل کریم کا ارشاد گرامی ہے فرماتے ہیں کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حاج نہیں کرتا اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے مات انشاء یہودین او نصرانی ہیں اس کی موت کو مسلمان کی موت نہ سمجھو سمجھو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا یعنی اسلام کا بنیادی رکن اس نے چھوڑ دیا استطاعت ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے جانا چاہیے اور جوانی کی حج کرنی چاہیے یقینہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی یا حفید ہوتی چوتھی بات جو آپ نے بھی رشاد فرمایا کہ حج بیت اللہ کے جو ارکان ہیں ان میں جو عرفات کا وقوف ہے یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہی اصل میں ایک حج سمجھیں آپ یہی حج ہے یہ حج کا ایک بنیادی طریق اس کے بغیر حج نہیں ہوتا جو انسان یہاں نہیں پہنچو اس کا حج نہیں ہے تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس لیے اس دن کے اندر جو خطبہ حج ہے اس خطبے کو خطبہ حج کہتے ہیں اور دوسری بات اس کی فضیلت نہیں پہنے بڑی بیان فرمایا فرمایا کہ اس دن اللہ تعالی سارے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے بڑے اتنی اللہ معافی دیتا ہے اتنی مفرد فرماتا ہے کہ انسانوں کا دشمن اور حاسد ابلیس وہ حسد کی بنا پر اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اس دن اس دن وہ چیخیں مارتا ہے کہ اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر رہا ہے کہ اتنے اللہ بنی آدم کو معاف کر رہا ہے میرے دشمن کی اولاد کو اللہ تعالی معافی عطا کر رہا ہے تو اس لیے اس دن کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے اور جو خطبہ حج ہے یقیناً آپ نے ایک بڑا خوبصے لفظ بولا کہ یہ ایک پالیسی ارتی اصل میں نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ بارکہ مالی اسوہ ہے اس لیے اللہ پاہ فرماتے ہیں آپ کی پوری زندگی کے ہر عمل کے بارے میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا میں سمجھتو آج اقوام متحدہ کا آپ چارٹر اٹھا کر دیکھیں وہ تقریبا نوے فیصد آپ کو نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی شکیں وہاں پر نظر آئیں گی جو آج انسانی حقوق کا چارٹر ہے یہ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ پورا اسی کا ایک آئینہ دار آپ کو نظر آئے گا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا سب سے پہلی بعد آپ نے جو بڑی مشہور حدیثیں آپ نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ لا فضل لعربیین علی عجمیین کسی کو فرقی کرنی ہے ولا لعجمیین علی عربیین فرمایا کہ یاد رکھو کسی کو بحثیت عربی عجمی پر کسی کو عجمی ہونے کی حثیت عربی پر کالے کو گورے پر گورے کالے پر کوئی فضیلت نہیں تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہو آپ نے یہاں فرمایا تھا انہا ربکم واحد تمہارے رب اللہ پاک بھی ایک اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک فضیلت اگر ہے اللہ بتقوی تو صرف تقوی اللہ کی غلامی میں جو آگے ہے جزیادہ جھکا ہوا ہے جزیادہ جھکا ہوا ہے جو اللہ کے حکامات پر چلتے اللہ کی تعلیمات کو اپناتا ہے حقوق اللہ کے بارے میں بھی حقوق اللہ کے بارے میں بھی حقوق اللہ کے بارے میں اور اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو سودی معیشت ہے وہ ختم میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں اور سب سے پہلا بیان کس کو دیا آپ نے اور آپ نے حضرت عباس اپنے چچا جان کی مثال پیش کر دی کہ لو آج کے بعد ہم اپنے خاندان سے شروع کر رہے یہ بھی ایک بہت بڑا نمون ہے کہ آپ آغاز اپنے خاندان سے کریں ہم تو الٹ کر دیں تو وہ نبی پاہ نمان سے شروع کیا پر آپ نے احسان بندی کیا کی آپ نے پرنسپل ماؤنٹ بھی ماف کر دیا سبحان اللہ یقینا آپ نے سود نہیں ماف دیا پرنسپل بھی ماف کر دیا کہ ختم ختم یعنی نمونہ ایسا پیش کیا تیسرا آپ نے وہاں ہی شاہ فرمایا تھا ایوہ الناس او میری امت لا ترجیبادی کفارا یعذر ببعض کم رکابہ باس اللہ اکبر یہ حاج بالعال بیس کی بڑی ضرورت ہے نئی پاکہ جو خدبہ حاج وہاں تھا آپ فرماتے ہیں میری امت میرے بعد کفر کا ارتقاب نہ کرنا اور وہ کفر کیا آپ نے بیان کیا وہ یہ کفر بیان کیا کہ یعذر ببعض کم رکابہ باس تم ایک دوسرے کے قاتل بن جانا ایک دوسرے کے قتل کے فتوے پہ لے دیے جائیں پھر ان کے قتل کا جواز مہیا کر کے قتل کیا جائیں چودہ سو سال پہلے محسن انسانیت صحب وحی نات کے وحی اللہ کا سچے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ نے امت کی نبض وہاں اس وقت بتا دی فرمایا کہ میرے بعد یہ راستہ اختیار نہ کرنا شاہ جی قتل یہ بھی تو ہے نا کہ میں کلمہ گو ہوں اور مجھے کفر کا فتوہ مل جائے یقین ہے یہی نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ نے تو بار بار اس چیز سے منع کیا بار بار فرمایا کہ کسی کلمہ گو کو اس لیے ہمیں جو بنیادی دین پڑھایا جاتا ہے بلال بھائی میں نے مدینہ یوستی میں جو بنیادی ایک میں سمائی دو خلاصہ پڑھا تھا نا یہ جملہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے جو اہلِ قبلہ ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ نمازوں کا قرار دے دیں وہ مسلمان ہوتا ہے اس کی خامیاں کتائیاں جو بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ اب اس کا معاملہ ہے ہم بیسیت مسلم مربی معلی رہنماء راستہ دکھا سکتے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ جو خطبہ ہے اس وقت جو سنیں گے انشاءاللہ تقریباً چالیس پچاس منٹ کے بعد اب جو خطبہ سنیں گے وہاں سے یہ بنیادی طور پر سعودی عرب کی پالسی ہوگی امہ کی پالسی ہوگی یا سنت سمجھ کے کیا جائے گا پہلی تو بات یہ یقینہ یہ حج بیت اللہ کا حصہ ہے اس لیے جس کو بھی اللہ پاک یہ سعادت اور شرب بخشتے ہیں چودہ سو سال سے دیکھیئے چودہ سو سال سے کتنے خوش نصیب وہ ماں کتنی خوش نصیب بلال بھائی جن کے دل کو ٹکڑوں کو اللہ پاک نے خطبہ حج کے لیے پسند کی ہے تو یقینہ ایک تو بات یہ کہ یہ حج کا جو کہ ایک حصہ ہے تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ وہاں جو باتیں میں مسلسل کئی سالوں سے ترجمہ کر رہا ہوں میں نے وہ الحمدللہ مسلسل پڑھا بھی ہے تو وہاں جو حج کا خطبہ ہوتا رہا ہے عمومی طور پر یہ امت کے لیے ہوتا ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے اس میں انسانی حقوقی بات کی جائے کہ اس میں مثلا یہ کہا جائے گا کہ اماننداری اس میں کہا ہے سچ بولا جائے اس میں یہ باتیں کہی جائیں گی کہ اپنی صحت کے افضانِ اصول جائیں ان کا خیار رکھو اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ اس میں یقین ہے یہ بات کہی جائے گی کہ والدین کی حقوق کا خیال کرو اس میں یہ کہا جائے گا بیل بائیوں کے ساتھ صلح رحمی کرو اس میں پڑوسیوں کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی اس میں نماز کی تلقین کی جائے گی اللہ کے تقوے کو یعنی غلق غلامی کو نبی پا سلم کی اطاعت اور نبی پا سلم کی غلامی کو پکڑنے کی لازم یہ یقین یہی سبق دیا جائے گا اور یہ سبق پوری امت کا سبق تحر بھائی بہت شکریہ آپ میرے ساتھ تحر بھائی یہ آج جو یہ دوسرا حج ہے جو کہ کووٹ کے اندر آ رہا ہے اور اس طفعہ جو ہے وہ حجی ہیں وہ مقامی ہیں اور تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب ہیں یہ جو پیغام لے خطبہ کا آج یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے سے میں اس کو تشبیح اگر دوں جو آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کہا اور وہ جو اس کے بارہ چودہ نکات ہیں وہ ایک پالسی میٹر ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے تو آج کا جو خطبہ ہے میدانِ عرفات میں آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ آج کے مسلمان کو جو تمہی کی جائے گی جو کہا جائے گا بیسیتِ امت اور بیسیتِ فرد آج تو طاہر بھائی ہمارے بہت سے ایسی محرومیاں ہیں جہاں انصاف نہیں ہے جہاں غربت ہے جہاں کھانا نہیں ہے تو آج اس خطبے کے پیغام سے کیا امہ کو ایک امہ بننے کا اللہ پھر سے موقع نہیں دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم بلالبین کی بہت شکریہ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ساتھ ہزار بچات ہیں تو خوش نصیب ہیں اس وقت عرفات میں لفائک اللہمہ لفائک کی صدایں لگا رہے ہیں یہ پوری دنیا سے جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں مختلف جنسیات کے مختلف ممالک کے ان میں 45 ہزار کے قریب جو غیر تعودی ہیں وہ ہیں لہٰذا اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے مختلف ممالک کے مختلف لوگوں کے نمائندہ موجود ہیں بہت اچھوارا بہت اچھوارا بہت اچھوارا دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے پچھلے دس پترہ سال بیس سال میں جو جو حالات بدلتے ہیں خطبہ حاج دیکھا ہو تو اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشتی میں ان حلاحات کی اصلاح کے لیے خطبہ حاج میں بات کی جاتی ہے خطبہ حاج کی تیاری میں جو حیات کبار العلماء ہے سعودی عرب کی اس کے اکابرین علماء مشاہد شامل ہوتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے عالم اسلام کے احوال دنیا کے احوال اور اس کے تناظر میں جو ہے بات کی جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عربات کے میدان سے اس مرتبہ جہاں اتحاد وحدت اور اتفاق کی بات ہوگی وہاں اتحاد کی بھی بات ہوگی وہاں اتفاق کی بھی بات ہوگی اور ایک نوجوان دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پرخشتہ ہے یہ ایک نوجوان جو ہے اللہ نے اس کو یہ سعادت دی ہے عائمہ حرامین میں سے وہ اس سال خطبہ حج جو ہے وہ دے گے اور یہ خطبہ حج درحصل آپ نے جو بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی روشنی میں امت کے لیے سال کا ایک پیغام ہے امت کے لیے پورے سال کا ایک لاعامل ہے اور پکسور بھی آپ کے میدان سے جو بات کہی جائے وہ پورا سال اس پر عمل ہو تو ہم امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو محبت ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک کرونا کی وبا کی صورتحال ہے جو امت کے مسائل کی صورتحال ہے جو اسلام کے ساتھ اس وقت انتہا پرسندین اور جائے ستگردین کو جوڑا جاتا ہے اس حوالے سے آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایک مشعل راہ ہوگا پورے اگلے سال کے لیے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کی جائے گی اور میں اگر یہ بات نہ کروں تو بخل ہوگا کہ جس انداز سے سعودی عرب کی حکومت نے اس جارت کے لیے انتظامات کیے ہیں اور وہ قادل تحسین بھی ہیں اور آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بھی معلومات دوں بیت اللہ بند ہو گیا حرامین بند ہو گیا بیڑال بھائی اس سال میں کرونا کے باوجود رمضان اور شوال کا یہ فکر ہے اگلے دو مار کا فکر ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ حرامین شریفین میں گئے ہیں ہاں وہ مقامی تھے تھے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ گئے ہیں تاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچا تاہر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی وقت نکال کے بڑا پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی اچھی اور خوبصورت آپ نے انفرمیشن دی نکوی صاحب ساتھ شہنشا بھائی بڑے عدب اور آجزی سے بات کروں گا یہ سوال بھی ہے یا میرا دل کا دکھ بھی ہے ہم نے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی خطبوں میں شام کا ذکر سنا نہ کشمیر کا ذکر سنا نہ ہم نے فلسطین کا ذکر سنا مجھے لگتا کہ شاید یہ تھوڑی سی امت کے ساتھ پالسی میکنگ کے اندر ہمیں زیادہ سخت سٹینڈ لینا چاہیے لیکن عدباً عرض یہ کروں گا کہ جہاں سے یہ قربانی شروع ہو رہی ہے وہ بھی نبی اور نبی کا خاندان اور جہاں قربانی جو ہے کربلا میں ختم ہو رہی ہے وہ بھی نبی کا خاندان تو آپ جب تناسب دیکھتے ہیں قربانی دینے میں تو یہ جو کشش ہے کہ نبیوں کے خاندانوں کی طرف قربانی کو لٹایا جاتا ہے بار بار اس کے پیچھے حکمت ہے یا اتفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِهِ المجید اِنَّ اَوَّلَا بَيْتٍ وَدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَلَمِينَ فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتِ مَقَامُ عِبْرَهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَمِنَا وَلِلَّهِ الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتِطَاعَا إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِئٌ عَنِ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے بلال بھائی آپ کو حضرت علامہ طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے اور پورے پاکستان کے تمام زیاء اللہ صاحب ہیں شیئریا دعوت بھائی ہیں شیئر 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 بھی تشریف فرما ہے میرے علم میں نہیں تھا میں دیر سے حاضر ہوا آپ کی خدمت میں میرے سلام شاہ صاحب کی خدمت میں بھی اور دیگر مہمانوں کی خدمت میں آپ سب کو عید سعید عزوحہ مبارک ہو اور جو سوال آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ مبارک آل عمران کی اس میں حج کے فلسفے کو اللہ نے بیان کر دیا ہے اور حج کا فلسفہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک امت کو بھی نجات نہیں ملے گی اللہ نے اپنے گھر کو مرکز اس لیے بنایا تھا کہ پورے عالم اسلام کے مسائل وہاں سے حل ہوں اس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے پچھلے سال بھی حج کے خدبے میں فلسطین سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی اور تو حل کی پھل کی گفتگو تو ہوتی ہے مگر اقیم الحج حضرت قسم ابن عباس حضرت ابن عباس کے چھوٹے بھائی قسم جن جو دودھ شریق بھی رہے نبی مکرم کے فرزندان کے اندر ان کو مولای کائنات نے جب مکہ کا گورنر بنایا اپنے دور میں تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ یا قسم اقیم الحج حج کو قائم کرو حج کا قیام ایسے ہی جیسے نماز کے قیام کا مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا تو اللہ نے حکم ہمیں نہیں دیا ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنا مقدمہ ہے نماز کے قائم کرنے کا نماز کا قیام جو ہے وہ اصل حدف اور مقصد ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ نماز قائم ہو یعنی صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیان تک ہم اللہ کے بندے رہیں نمازی رہیں اور اس کی یاد میں رہیں یہ ہے قیام نماز فجر اور ظہر کے درمیان پھر ظہر سے اثر و عرصہ پہ مغرب اور رشان حج کا قیام بھی بلال بھائی ایسے ہی ہے یہ پہلا گھر ہے پہلے گھر سے مراد اول گھر سے مراد اصلی گھر مرکز مراد ہے اور اول گھر سے مراد وہ بھی صحیح ہے کہ زمین کی جب خلقت ہوئی اور زمین کا آغاز ہوا تو وہ ایک ہسٹری لیکن اول گھر سے اور لن ناس سے مراد یہ کہ لوگوں کے مسئلح حل ہوں لوگوں کے مسائل وہاں پر حل ہوں اس وقت بہرحال پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ظہر ہے وہ آپ کشمیر میں لے لیں وہ آپ ہندوستان میں لے لیں وہ آپ خدافغانستان میں لے لیں آپ یمن چلے جائیں آپ جہاں ہم نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہاں مسلمانوں کا حال خراب ہے اور اس میں بہت بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کا ہے ان کی ادم دلچسپی کا ہے ان کی بے توجہی کا ہے مکہ ہمارا مرکز ہے اور مکہ انبیاء کرام کی جائے گاہ ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ پہلے نبی سے بھی یعنی پہلے بھی نبی سے قربانی لی گئی اور نبی کی آل سے قربانی لی گئی اور پھر وفدینہو بے زبہن عظیم جسے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی زبہ عظیم آمد پسر وہ جو مکہ میں حضرت اسماعیل کی قربانی دی گئی تھی اس سے بڑی قربانی اللہ نے نبی سے لی ہے امام حسین کی قربانی نبی مکرم کی قربانی ہے لہٰذا دہلوی صاحب بھی لکھتے ہیں صرف شہدتین کے اندر کہ امام حسن اور امام حسین کی جو قربانیاں ہیں وہ در حقیقت نبی مکرم کی شہدت کے جلوے ہیں نبی ایک اس انداز سے شہید کیے گئے نبی پھر اس انداز سے شہید کیے گئے زہر سے شہید کیے گئے اور پھر تلوار سے شہید کیے گئے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو سرزمین مکہ ہے وہ قربانی کی جگہ ہے وہ جانساری کی جگہ ہے وہ انسانیت کی فلاح کی جگہ ہے ہم توقع کرتے ہیں خبریں تو بڑی ناغوار آ رہی ہیں اس وقت یہ والی بات کر کے کسی دلازاری مطلب نہیں ہے خبریں ناغوار آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں انہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ فورم نہیں ہے بحث چھڑ جائے گی لیکن امید کرتے ہیں کہ مکہ میں وہ آواز بلند ہوتی بھی ہمیں نظر آئے جو پورے مسلمانوں کے مفاد میں ہو مسلم امہ کے مفاد میں ہو اور ہم سب اس آواز پر لب بیک کہتے ہوئے نظر آئیں انشاءاللہ شریعہ دعوتوی آپ میں ساری بات سنی مجھے دو جملے بتائیے گا کہ جب ہم حج کے موقع پر ہیں تو امت ساری اکٹھی ہوئی ہے یہ بھی بڑی اچھی بات آہر بھائی نے بتا دی کہ تمام ممالک سے جو وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کی رپریزنٹیشن کی گئی تو خطبے میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو ایرب اور اجم کو ایرب کو لوکل کو اور نون ایرب کو تقسیم کیسے کیا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے لیکن جب آج ہم اس پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں تو امت کے اندر وہ ربط تو نظر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ 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 آپ نے بالکل صحیح بات کی جو یقیناً تلخ بات ہے حقیقی بات ہے کہ انہا اکراماکم انداللہ اتقاکم کہ تم میں سے اکرام افضل وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے ممبر کا ایک حق ہے ممبر کا ایک حق ہے اگر وہ ممبر کا حق ادا نہ کیا جائے تو وہ جو ممبر پر متمکن ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس ممبر پر رہے میری بات تھوڑی زیادہ سخت ہوگی تو معذرت کے ساتھ کہ جب خطبہ حجد الودا کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم میں کوئی اکرام نہیں ہے کسی عربی کو کسی آجمی پر کسی کالے کو کسی گورے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے فوقیت کا میار صرف اللہ کا خوف ہے اللہ سے ڈرنا ہے جب یہ میار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا پھر ہما شما ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے چونکہ حرمین تو یہ بین کہ ہم خادم ہیں تو یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے سوری ٹو سے ایسا نہیں ہوگا ہوگا وہی جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا اب بدقسمتی سے یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں لے رہے کئی اور سے ڈکٹیشن آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے امت میں کام خراب ہی ہونا ہے اچھائی کوئی آپ کو نظر نہیں آنی ہے اس وقت آپ دیکھنے پوری جنہی میں اجلا کرے کہ اس کے اندر اچھی بات ہو آپ نے بڑی اچھی طرح توجہ دلوائی شاہ صاحب آپ کی طرف یہ جملہ لے کر آ رہا ہوں کہ جو پیغام ہے وہ ہے دو کپڑوں کا وہ ہے ننگے سر کا اب ٹوپی پہن لیں گے وہاں پہ تو آپ کا حج نہیں ہوگا اب وہاں پہ یہ جوتے پہن لیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آتا چاہتا ہے زمین پہ بالکل زمین دوز کرنا چاہتا ہے یہ آجزی قائم اگر کرنا ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نقبی صاحب نے اگر حج کو قائم کرنا ہے تو پھر یہ خصوصیت جو ہے وہ کردار میں بھی نظر آنی چاہیے بہت خصوصیت بات کی آپ نے قرآن پاہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بلال بھائی جیسے ادر شاہ صاحب نقبی صاحب اور شریف صاحب فرما رہے تھے ابھی بھائی شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَ وَعَلَا كُلِّ زَامِنِي يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنِ عَمِيقٍ لِيَشَهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ حج بیعت اللہ کا مقصد کیا ہے کہ وہاں سے منافع حاصل کر کے یہ لو جائیں اپنے دامن کو بھر کے جائیں ان میں کیا ہے کردار کی بہتری اگر انسان وہاں سے جب بندہ یہاں سے پرڑ کے جاتا ہے اور حاج منظور ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنب دیا ہے یعنی معصوم ہوتا ہے جیسے بچے اس طرح پاک صاف تو اس کا مطلب وہی ہے اس لیے وہ سار کے بال بھی وہاں اتارے جاتے ہیں جیسے بچے کی بچے کے ہم بال اتار دیں پدائش کے بعد اس کی تشبیق مکمل کرنے کے لیے تو بلا شبہ وہاں سے جب انسان پلڑتا ہے تو یہ پوچھا گیا کہ اس کی قبولیت کی نشانیوں میں سے نشانی کیا ہے تو وہ نشانی ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت اور نیکی کا جذبہ اور شوق یہ اگر محسوس ہونا شروع ہو جانا کہ تبدیلی آجے اس کے اندر انقلاع محسوس ہو جھوٹ سے نفرت ہو جائے بددیانتی سے دوری ہو جائے حرام اور حلال کا فرق اس کو سمجھ آجے تو سمجھئے کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا تو یقین حج بیت اللہ سے واپس آنے کے بعد وہ جو قیام حج کی بات وہ کر رہے دیلا یقین بڑی خوبصورت بات کی تو وہ یہی ہے وہ یہی تھی کہ انسان کے اندر اس حج کی اثرات اس کا رنگ نظر آنا چاہیے اور جو آپ نے بات کی اس حوالے سے دیکھیں مختلف انسان پشاکے پہنتا ہے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھوں اپنے کے یونیفار میں ہمارے پاکستان کے مولمے یونیفار مولماء اور طلباء کر اسی طرح اظہر کے میں نے اسازہ کو دیکھا ان کے سامنے حج کیے لیکن جب وہاں جاتے ہیں سب برابر تو سب انسلی دو چادریں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو وہ دو انسلی چادریں ایک جیسا یونیفار اور ترانہ بھی ایک جیسا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا حتیٰ کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاقید فرمائی آپ جو خدبہ ارشاہ فرمارے تھے تو چونکہ ایک لاکھ کئی ہزار صحابہ تھے تو دور والے جو صحابہ تھے جو قریب جگہ نہ ملی وہ اپنی اوٹنیوں کے اوپر سوار ہو گئے کہ وہاں سے آواز ذرا پرحراز ہمیں زیادہ سنائی دے گی تو ایک صحابی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ سننے میں اتنا منمیق ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا میرے آقا فرماتے اس کو تیار کرو اس کے جنازے کو لیکن فرمایا ہے کہ اس کو احرام کی چادنوں کے اندر کفن پہنانا خیار رہے کہ اس کا سر ننگا رہے آپ نے سر ننگا کی بات کی اس کا سر ننگا رہے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو فوت ہو چکے ہیں احرام کی حال جو تھی وہ تو ختم ہوگی آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے جب یہ اپنی قبر سے قیامت کے دنے اٹھے گا نا تو یہ اسی حالت میں یہ حرام کی حالت میں اٹھے گا اس طرح تلبیہ پڑتا ہوئے تو یقینا اللہ پارج نے ہمیں یہ سکھایا وہاں جا کر آئی سیکھو انتجائی کر سکتے ہیں انکساری سیکھو اور نبی پر نے قسم اٹھا کے فرمایا آئیزی کرنے سے توازو اختیار کرنے سے اللہ عزت کم نہیں ہونے دیتا اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے بہت شکریہ میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا لیکن یہ بات کہتا ہوں آج کتنی ٹکنالوجی ہمارے پاس ہے کتنی اچھے ساؤنڈ سسٹمز ہیں اور ہم آواز جو ہے وہ آخری حاجی تک نہیں ہم دنیا کے آخری کونے تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں لیکن یقین کیجئے کہ جو سوہ لاکھ لوگوں کا مجمع ہونا دو سو لوگوں کا بھی مجمع ہو تو آپ دو سو لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے کیا موجزہ تھا میرے نبی کا اسی وقت کہ وہ سوہ لاکھ لوگ کھڑے وہاں پہ اسی طرح سن رہے تھے آخر میں بھی کھڑے جس طرح شروع میں کھڑے تھے یہ موجزات صرف منصوب ہیں میرے نبی کے ساتھ وقفہ لیجیے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میجا کی اوپر بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس سے کہ اندر خانہ کابا بنا کے اس کا تواف کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے یہ کیا اور نہیں وہ سلسلہ صرف یہ ہے جو پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو یا ان لوگوں کو جو عمرے یا حج پہ جا رہے ہیں ان کو بقاعدہ سکھاتے ہیں پہلے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے آپ نہیں سوچ سکتے کہ چھوٹے بچے کو کیسے سکھانا ہے ہمارے ہاں کوئی کہیں گے تو علماء کرام اس پر ظاہر اپنی رائے دیں گے یا بڑے لوگوں کو جانے سے پہلے میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں پاکستان کے جو کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ کدر ہے اس بات کو میرے خیال میں کسی اور نظریہ یا تجزیہ سے نہیں دینا چاہیے شہنشاہ بھائی آپ ساتھ ہیں شہنشاہ بھائی یہ فرمائیے کہ یہ جو قربانی ہے بنیادی طور پر میں اس کو صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کہہ رہا ایک دمبے کی قربانی نہیں کہہ رہا اللہ کی نظر میں قربانی کی ضرورت پیش آتی کیوں ہے کیا اللہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے وہ ہمیں کیا سبق سکھائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی فلسفہ حج میں ہمیں چند باتوں سے ایک خاص پیغام نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی آکا کرم اس میں ہم پر ظاہر ہوتا ہے فلسفہ حج میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں پھر احرام بانتے ہیں اور احرام جیسا ابی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ احرام تمام تر تمیزوں کے مٹنے کا عنوان ہے تمام تر تہذیبوں کے ختم ہونے کا عنوان ہے ثقافتیں جو ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہیں علاقائی ثقافتیں زبان کی بنیاد پر اور قوموں کی بنیاد پر وہ ساری ثقافتیں اور ساری تہذیبیں ختم ہو کر ایک سبغت اللہی ایک رنگ خدائی ایک اللہ کا رنگ چڑھنے والا کام یعنی کوئی اب فرق نہیں رہے گا کہ یہ امیر ہے غریب ہے یہ فرق نہیں رہنا چاہیے کہ یہ افریقی ہے یہ ہندوستانی ہے یہ پاکستانی ہے فلسفہ حج کے اندر احرام کے باندھنے کے بعد جب آپ سفر اختیار کرتے ہیں منہ کا اور وہاں سے آپ سرزمینے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے جب آپ منہ پہنچتے ہیں اور پھر عرفات سے آپ گزرتے ہیں عرفات سے پھر آپ منہ میں جب پہنچتے ہیں وہ قربانی کی جگہ ہے وہاں آپ کو دو طرح کی قربانیاں دینی ہیں ایک تو مال کی قربانی دینی ہے کیونکہ جانور جو ہے مال بعض زبانوں میں پنجابی سندھی سرائی کی زبانوں میں تو مال خود جانور کو ہی کہا جاتا ہے مال مویشی جی بالکل مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں جی بالکل مال کی قربانی اور مال کی تعریف کی ہے المالو اللذی یمیلو الہی نفس مال کی تعریف یہ ہے کہ جس کی طرف آپ کا نفس رغبت کرتا ہو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اسے جمع کرنا چاہتے ہو آپ اس کی خاطر لڑ لیتے ہو مثلا جو دنیا میں رائجے تو مال کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں اور پھر قربانی کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے حلق کروانا حلق کروانا اپنے سر کے بال اتروانا یہ جو ہیئر اسٹائل یہ جو فیشن یہ جو انسان کی شناخت کا ذریعہ بن چکی تھی چیز جسے آپ بالوں کا بننا کہہ لیجئے اور بال بڑے رکھ رہے ہیں اور بیچ کی مانگ نکال رہے ہیں اور سائٹ کی مانگ نکال رہے ہیں اور ہم بڑی تعداد میں بالوں سے بھی ایک دوسرے کو پہچھان رہے ہوتے ہیں دور سے ایک دوسرے 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 کو پہچھان رہا ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کے فوراً بعد آپ کو حلق کروانا ہے آپ کو سر کے بال اتروانے تو یہ جو اپنے نفس کشی کی کیفیت ہے اپنی ذات کی نفی کی کیفیت ہے اور پھر اپنا مال بھی لہٰذا مولا کائنات نے ایک سال ایک سال اسی جانور قربان کیے اور فرمایا کہ دس میرے بچوں کی طرف سے اور ستر نبی کی طرف سے قربان کر رہا ہوں یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس جی کسی کے پاس مال ہے تو وہ سروت ہے حیثیت ہے تو وہ ایک ہی جانور قربان کر دے نہیں آپ دس جانور قربان کیجئے اور فقراء اور مساکین تک گوشت پہنچے گا آج اسی دنیا میں آج کی دنیا میں کتنے ہی ممالک ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور جدید سائنس کا اور طبی دنیا کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ گوشت کھا لیتا ہے تو اسے ایک مہینے کی جو پروٹین اور جو اس کو بدن میں تبانائی گوشت کے ذریعے پہنچتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے تو روزانہ گوشت کھانے والوں کی بھی مذہمت آئی ہے مولا فرماتے ہیں ایک جگہ کے اپنے بدن کو جانوروں کا قبرستان نہ بناو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ جنہیں سال بھر میں گوشت نہیں مل رہا وہ جنہیں مہینوں میں گوشت نہیں مل رہا تو یہ وہ موقع ہے کہ شاید انہیں ایک مدت تک گوشت کے ذریعے قربانی کے ذریعے فلسفہ قربانی میں ایک بڑا یہ تو ایک تو پیغام سعودی عرب سے کیونکہ اس دفعہ حج پہ تعداد بہتی محدود ہے بہتی تعداد کم ہے وہاں سے جو گوش فقیر اور مساکین ممالک میں مسکین ممالک میں پہنچتا ہے اس کا جو ہے ترسیل کا انتظام بہتر سے بہتر ہونا چاہیے ہمارے وطن میں میں پاکستان کا ایک حسن جلدی سے آپ سے ارز کروں کہ یہاں عید ملاد النبی بڑی شان سے منایا جاتا ہے یا محرم الحرام ساری دنیا سے زیادہ بہتر منایا جاتا ہے یا قربانی بھی ساری دنیا سے زیادہ بہتر انداز سے اس کا جو منفی پہلو ہیں انہیں اجا کر کر لے کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس کا مضبط پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان کا غریب اب ایک مہینے دو مہینے تک گوشت کے حوالے سے پریشان نہیں رہے گا اگر پاکستان کے شہری قربانی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں تو فلسفہ قربانی تو بلالبالی یہ بہت واضح ہے کہ فقرہ کا خیال رکھنا ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اچھا جب یہ تعریف ہو جائے المال اللہ دی یمیلو الہی نفس مال اسے کہتے ہیں جس کی طرف انسان کو رغبت ہو آپ نے بات ہونی شہنچہ بھائی بڑی خوبصورت وہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ جو جذبہ ہے قربانی کا اگر وہ آپ محرم میں دیکھیں اگر آپ وہ ربی الابل میں دیکھیں تو وہ جو ہماری محبت ہے میں اس بات سے پتہ ہیں میرا تو دل ہی بلکل نہ کیا کہنا چاہیے مطلب میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اس کا عجر دے یہ جو دینے والی قوم ہے یہ جو نبی سے محبت کرنے والی قوم ہے اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے وہ بھی بڑی اچھی بات کر دی شہنشاہ بھائی نے کہ میں منفی پہلو وں کی طرف نہیں جاتا لیکن یہ مصبت پہلو دیکھیں ہم تو یہ کمال کے پہلو ہیں تو شہنشاہ شہریر بھائی یہ کمال کے پہلو جو ہیں یہ صرف چند دنوں تک محدود رکھنے ہیں ہم نے یا اس کو ہم نے تین سو پینسٹھ دنوں میں اور اپنی پوری پوری زندگیوں میں پھیلا کے رکھنے وہ پھیلے ہوئے جب بات کرتے ہیں نا ہم تو پھر میرے جیسے چھوٹے دماغ کے لوگ وہ پھیلے ہوئے جب نہیں دیکھتے تو پھر وہ انگلیاں آپ کی طرف اٹھاتے ہیں ہم لوگ دیکھیں بلال بھائی اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی ضعورت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گوش پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ اپنے پولوسی تو پولوسی کو بھی پہنچا دو ٹھیک ہے اچھا اسی طرح بات دفعہ کہا گیا اگر تم گوش پکاؤ تو اس کی خوشبو کو محدود رکھو اگر تم پولوسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو محدود کر دو کہ کہیں ایسا پولوسی کے بھوکے بچوں کی اشتہا بڑھ جائے اسلام کا ایک اور مزاج یہ ہے کہ ایک شخص صحابی آذیر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو وہ باپ ایک دم بھاگتا ہے آقا علیہ السلام اس کو بلواتے ہیں ابھی بھاگو مت رک جاؤ جب تم وہاں اپنے کھوئے بیٹے کو دیکھو نا تو اس کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا یا رسول اللہ کیوں نہ پکاروں بیٹا کہہ کے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تمہاری زبان میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ جو تمہارا بیٹا اس وقت یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جب تمہارے موہ سے بیٹے کا لفظ سنے گا تو ان کی دل آذاری ہو جائے گی دل ان کے کٹ جائیں گے کہ کاش ہمارا باپ بھی ہوتا تو وہ بھی ہمیں اس طرح پیار سے بیٹا کہہ کے پکارتا تو اس کو نام لے کے پکارنا یہ ہے اسلام کا حسن یہ ہے اسلام کا مزاج کہ کسی کی دل آذاری اسلام نہیں کرتا نہ کرنے دیتا ہے آپ کا سوال بڑا ویلیڈ ہے کہ خالی یہ چند دنوں ملاد النبی ربیل اول شریف میں محرم الحرام ہم نے محرم الحرام میں ہم نے جو ہے نا یہ بہت اچھے طریقے تو گزارا لیکن سارا سال جب ہمارا یہ پریکٹس نہیں چلتی ہم پھر واقعی واپس اپنے پرانی ڈگر پر جب آتے ہیں کہ کیا اے کونے گئے اے تیہمی کمی کمارے گئے اسی دکھ کچھ ہو رہے گئے ہیں تو پھر یہ چیزیں جب یہ تفاوت جب نبی علیہ السلام نے اسی میدان عرفات میں فرما دیا کہ گورے کو کالے پہ عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں اِنَّا اَقْرَامَكُمْ اِنَّا لَا اَتْقَاكُمْ والا معاملہ ہے یہ کرائٹیریا ہے کہ جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ اکرم ہے اب جب مسلمان پاکستانی ہوں یا کہیں کے بھی ہوں اگر وہ اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر رہے اپنے ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بلکہ میں تو تھوڑا اور آگے جاؤں گا کہ اپنے اردگرد والوں کا چاہے وہ کس بھی ہمارے دین سے تعلق رکھتے ہوں بحیثیت انسان ہمیں سب کا اکرام کرنا ہے عزت کرنی ہے انسانیت کی ریسپیکٹ ہوگی شاہ صاحب آپ کا پیغام پہنچا ابھی جو وقفے پہ جانا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں تقریباً دو بجے میں پانچ سات منٹ ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر اس وقت تقریباً بارہ بجنے میں چار پانچ منٹ ہیں اور وہ بارہ بجے کے قریب خطبہ جو ہے وہاں پہ ملانی عرفات میں شروع ہو جاتا اگر وہ ہو گیا تو ہم ڈریکٹلی کٹ کر کے وہاں چلے جائیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ کراچی کے ساتھ کراچی سے ہم برہ راست آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اور جب واپس آئیں گے خطبے سے تو پھر خطبے کے اوپر بات کریں گے کہ آج خطبے میں مسلمانوں کو کیا پیغام ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ تقریباً دس پندھرہ منٹ کے بعد ہے اس لیے آپ سے اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے کچھ کچھ مال کی قربانی ہے لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں اللہ نے ایسے پیدا کی ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ قربان نہیں دیں یہ میں لفظ ایکچولی جو مجھے پنجابی میں استعمال کرنا چاہتا ہے وہ تب پنگا لینا ان کو پنگا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کی جا کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا کو کسی طرح وہ حاصل کر لیں یہ جو جمعہ بزار لگایا ہوئے اللہ کی رحمت لوٹنے کا میں مانداری سے بالکل کر رہا ہوں یہ خوت فاؤنڈیشن امجد ساکر صاحب کا اپنے ڈاکٹر صاحب کا نام سنا ہوگا سنا کیا ہوگا ایک بہت سے ہمارے پاکستانیوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کووٹ کے اندر بھوک کے اندر ہر جو سلاب آ جائے وہاں پہ لوگ نظر آتے اور کہاں کہاں نظر آتے ہیں جہاں آپ اپنے اچھے دنوں میں جب سیر کرنے جاتے ہیں تو آپ وہاں تک جا نہیں سکتے وہاں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم جوالیکم یہ عید ہے قربانی کی اب آپ قربانی جانور کے حوالے سے آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا خدمت کرے گا خوت کیا کرے گا جی آپ نے بڑے مہربان الفاظ میں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ آپ کو کیڑا ہے یہ پنجابی لوگ تو یہ کیڑا یہ عشق کا کیڑا ہے ہائے 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 صحیح سے ہم تو کہتے ہیں کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں کیا بات تو اوروں کو بھی یہ درد مل جائے اللہ تعالیٰ سب کو دے ہمیں بھی دے اور دے تو سر ہم نے پچھلے دو سین سالوں سے یہ کام شروع کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں خاص طور پر برون ملک میں جو ہمارے پاکستانی بھائیں ہیں کہ یہ عیسار ہے یہ قربانی کی عید ہے تو اس میں ہم کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے کہا کہ آپ اگر ظاہر آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو بھی آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ ہمیں ایک گائے دے دیں ایک پکرا دے دیں کوئی چیزی چیزی دے دیں تو وہ وہ رقم ہم دے دیں ہم آپ کے نام پر وہ گائے جو شیر بھی ہو سکتے ہیں یا اکیلی بھی ہو سکتی ہے کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہم گوشت خود ایک بہترین ایفینڈر ڈھونیں گے اور پھر قربانی کے تقاظوں کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اچھا جانور ملے ٹھیک پھر اس کی قربانی کے دن یا اس سے اگلے روز وہ یا تین تین نے ہے قربانی کے دن قربانی کریں گے پھر اس کے بعد ہم وہ جو گوشت ہوگا اس میں آپ کو واپس نہیں کریں گے ہم اس کا حصہ نہیں دیں گے پھر آپ نے دیا ہے تو سارا فریجر نہیں بھرنے کے لئے قربانی کر رہے ہیں نہ ہم نے کوئی ڈیپ فریزر بھرنے کیا بات ہے آپ وہ سارا ہمیں دے دیں گے ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈھولیں گے ان علاقوں میں لوگ مان جاتے ہیں راکھ سارا جی بلکل پہلے پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمارا 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 ہم نے کہا دے دو یہ اللہ کے راستے میں تم تو کھاتے رہے اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں جی بلکل سارا لوگوں کا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کو یہ گوشت ملتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سارا جی باری ہندے یعنی ان کو سارا ایک دفعہ گوشت کھانے کو ملتا ہے اب اندازہ کریں سار کہ چترال میں دور دراز علاقوں میں تو وہاں پر ہم پہنچے اور اس دفعہ بھی قربانی کا گوشت لے گا پر سار تقریباً کتنا اماؤنٹ ہوتا ہے جو قربانی کا گوشت آپ ایک عید میں کرتے ہیں سار یہ ابھی تک آ رہے ہیں پیسے آج بھی آئیں گے کل بھی آئیں گے لیکن یہ کروڑوں میں ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں تو وہ سینکڑوں مطلب میں ہزاروں تو نہیں کہہ سکتا سینکڑوں جانور ہم الحمدللہ کرتے ہیں قربان کرتے ہیں اور پھر اگلا کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا لوگوں کے چہروں پر کوئی رنگ دیکھتے ہیں جی چترال میں جب گوشت ملتا ہے ان کو تو وہ ان کے چہروں پر خوشی بھی ہوتی ہے مسکراہت بھی ہوتی ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے ہمارا سٹاف کہتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح قربانی ہے کہ یہ صحیح جگہ پر ہم پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں نا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے سال میں ایک دفعہ گوشت کھانے کو ملتا ہے تو پھر آپ کو کیوں خوشی نہیں ہوگی اس کی خدمت کرتے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے شیریہ دعوت بھائی آپ میں بات سنیں یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ وہ اپنا عصہ بھی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور میں ہمیشہ سے اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنا تیسرا عصہ نہ رکھے رکھ سکتا ہے یہ نہیں کہ نہیں رکھ سکتا لیکن اس اخوت کے پاس کوئی ڈیپ فریزر والا کانسپ نہیں ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے لیکن جذبہ جو ہے پیچھے کہ آپ چطرال تک گوشت لے کے چلے جائیں یہ وہ جذبہ ہے جو آپ خالصتن اللہ واسطے کر رہے ہیں اب یہ جو حج ہے یہ خالصتن اللہ کے واسطے ہے اس میں کوئی شو آف نہیں ہے کوئی آپ نے بیج نہیں ڈالا کہ میں کس کمپنی کا سی ہوں یا میں کتنا بڑا افسر ہوں کچھ نہیں سب برابر ہیں نہ کالا نہ سفید نہ اجمی نہ امید کچھ سب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جو اصل حج ہے اصل نماز جیسے ہوتی ہے یہ اصل حج کا جذبہ شاہ جی کیا ہوگا دیکھیں قرآن مجید چوتھا پارہ پہلی سور آیت ہے نا لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو خیرات نہ کر دو اب میں ان تمام احباب کا ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی خوشیاں اپنی عیدیں سب کچھ تیاغ کر سب کچھ سائیڈ پر رکھے محض للہیت کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح یہ قربانی کا گوشت لے کر کہ اتنی دور چترالی علاقے میں چترال کے علاقے میں جا کے پہاڑوں میں جا کے وہاں کے رہنے والوں کو ڈونڈ ڈونڈ کر یہ گوشت پہنچاتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی بڑی عبادت کرتے ہیں میرا خیال ہے ان کو خود کو بھی اس کا احساس نہیں ہوگا ان کو نہیں پتا یہ کتنی بڑی عبادت ہے سنیے ذرا میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے صدقہ کرنے کا سواب اتا فرمائے گا اب صدقہ کیا ہے صدقے کا جو ادنا ترین عجر ہے وہ سن لیجئے ستر بلاؤں مسیبتوں بیماریوں پریشانیوں کو یہ صدقہ ٹال دیتا ہے آپ کی لائف سے ستر بیماریاں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی ہوتی ہیں یہ صدقہ کرنا تو جو لوگ اپنی زندگی کے نشیب یعنی اپنے وقت کو اللہ کے لیے اس طرح وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے اب ایک بات آپ نے کی کہ یہ حج کے موقع پر یہ بڑا حج ہے دیکھیں حج کی فرضیت اپنی جگہ اس کی قائم کرنا بلکل اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے کہ خیر اُن ناس مین فا اُن ناس کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو نفع حاصل ہو اب دیکھئے یہ لوگ لے کر نفع دوسروں تک نفع پہنچا رہے ہیں ان کو اللہ نے خیر اُن ناس فرما دیا کہ تم بہترین انسان ہو ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے یہ توفیق ادا فرمائی یہ توفیق من جانب اللہ ہے مجھے آپ کو اور بہت سنوں کو شاید یہ توفیق نہ ملی ہو لیکن اللہ نے ان کو چل لیا تو یہ شکر ادا کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کا دست و بازو بنیں ان کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے بنیں اور ان کی مدد کر کے مزید زیادہ مستحقین تک ہم یہ بات اور یہ ثواب کا کام گوشت ان تک پہنچائیں انشاءاللہ کیا بتا کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہا نامی جوید بلکہ رحمت حق بہانہ می جوید کہ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں طلب کر دی بخشش کے لیے وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کون سا بندہ کوئی کام کرے اور میں اس کو بخشش کا بہانہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دوں تو میں ان کو مبارک بات دوں گا ان تمام لوگوں کو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ مستحقین تک جنہوں نے سال میں کبھی کوشش نہیں کھا ہدا ان تک یہ جو پہنچانے کا کام یہ ترسیل کا کام اللہ حافظ یہ بڑا عالی کام میں شہد ہی اس طرح آئیے وہ تین راستے ایسے تھے تین مقامات ایسے تھے جہاں پہ شیطان نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کیا کہنا چاہئے لرزش دینے کی کوشش کی اور یہ وہ تین جگہیں جہاں پہ کہ ہم تین شیطانوں کو ڈنٹیفائے کرتے ہیں اور ان کو کنکریاں مارتے ہیں یہ کنکریاں جو آج ہم مار رہے ہیں بہت سے ہمارے دوست بھائی جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ بری بری گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ کنکریاں ہم پتھر کو مار رہے ہوتے ہیں کس چیز کو مار رہے ہیں شیطان تو وہاں موجود تھا کبھی اب تو صرف نشانیاں ہیں دیکھیں وہ پتھر جو ہے وہ ہم شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے تو مارتے ہیں لیکن اس کا جو اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے نا میری ایک سوچ ہے ناکست سوچ ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارا اپنا نفس میرا نفس کہ میرا نفس اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ابھی بھی بہادر ہے اگر میرا نفس لوگوں کو عیضہ دینے پر ابھی آمادہ ہے اگر میرا نفس والدین کی نافرمانی پر ابھی بھی بزد ہے تو پھر یہ حج کس کام کا نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح بھٹی لوہے کو زنگ سے صاف کر دیتی ہے اس طرح حج جو ہے بندے کو گناہوں سے پاک کر کے ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ اس کی معنیوں سے آج ہی جنم دیا ہو تو پھر یہ ہمارا حج اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کے اوپر انعامات مقرر کیے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے حج کو دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ مایوسی سی ہوتی ہے کہ میں حاجی بن کر جب آتا ہوں تو زیادہ پاجی بن جاتا ہوں معذرت کے ساتھ پاجی پنجابی والا پاجی نہیں بلکہ اردو کا پاجی یعنی مزید میرے فسک و فجور میں کیوں زیادتی ہو جاتی ہے کہیں یہ تو نہیں کہ یعنی میں حاجی ہو گیا کہیں یہ تو میرے ذہن میں نہیں آ گیا کہ یعنی میں تو گنوزے چکے پاک ہو گیا ہوں تو میں افضل اور عالی ہو گیا اچھا ایک ہمارا رویہ بڑا غلط ہے معاشرے کے اندر کہ جب حاجی حج کر گیا آتا ہے ہم لوگ ٹھیک ہے ہار پیناتے ہیں اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور بعضے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں چالیس دن تک جس نے حج کیا ہوئے نا تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی اللہ اکبر اور ہم جا جا کر کے ان سے جو ہے نا دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل کہیں حاجی کو کہیں خدا نہ خاطہ فخر اور تکبر میں تو مبتنا نہیں کر دے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ یار میں تو کوئی محافظ فطرت چیز ہو کر کے آگیا ہوں تو چلو جی اب میں جے سب چیزیں اللہ ہو گئی ہیں چونکہ میں گناہ کر سارے بخشوایا ہوں اب شاید میں نئے سرے سے گناہوں کی مجھے اجازت مل گئی ہے شاہ جی آج کے دور میں جبکہ کوویڈ کا دوسرا حج چل رہا ہے اس وقت اب مدانِ عرفات میں تمام مسلمان کٹھے بھی ہوں گے اور تمام دنیا کے ہر کونے میں مسلمان اس بات کو سن بھی رہے ہوں گے خطبر جو ہے وہ بھی سنیں گے آپ کے اپنے خیال میں آج مسلمانوں کو سب سے افضل دعا کیا کرنی چاہیے اپنی ذاتی دعاوں کے علاوہ اپنی ذاتی دعاوں کے علاوہ میں تو کہتا ہوں کوویڈ کی سے نجات اور توبہ اللہ کی طرف توبہ کرنا توبو اللہ اللہ کی طرف توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعا مانگنی چاہیے یہ قلب جو دل جو ہے نا ادھر ادھر بھیک گیا ہے نا یہ اللہ کی طرف کسی طرح رجوع کر لے اللہ کی طرف ہم رغبت کر لیں میں کیا عرض کروں یہ کوویڈ کا جب یہ حالات دیکھتے ہیں اور پھر یہ کھیلوں کے میدانوں کے بھرپور انداز میں ان کے جشن دیکھتے ہیں تو بڑا دکھتا ہے کہ کیا یہ ڈبل اسٹینڈڈ چل رہا ہے ہر جگہ ان کو کوویڈ نظر آ جاتا ہے نہیں نظر آتا ہے تو اپنے یہ لہو لائب کے کاموں میں ان کو کوئی نہیں نظر آ رہا نہ فوٹبال کے گراؤنڈوں میں ان کو کوویڈ نظر آ رہا ہے نہ کرکٹ کے میدانوں میں اگر نظر آ رہا ہے مساجد کے اندر حرم کے اندر یہ ڈبل اسٹینڈڈ یہ کیا چل رہا ہے میں تو بلال بھائی آپ سے سوال کروں گا کہ خدا کے لئے آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ یاد یہ ڈبل اسٹینڈڈ کب تک چلیں گے یہ سارے کوویڈز ہمارے ہی مذہبی اور ہمارے ہی شاہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں نے تو اپنی پوری طبعی عمر میں دو تین چیزیں کبھی بھی نہیں دیکھی ایک تو وہ جو لفظ ڈموکرسی ہے ہم نے آج تک وہ نہیں دیکھا ایک دوسرا لفظ جو ہے انصاف ہم نے کبھی وہ نہیں دیکھا وہ ڈبل سٹینڈڈ تو جب سے پدائش ہویا تب سے ہم دیکھی رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ علماء اکرام سے ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا کہ امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ مصبت چیزیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ساٹھ ہزار لوگ ہیں یہ تمام مسلم امہ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کوئی سیریہ سے ہے کوئی افریقہ سے ہے جو بھی لوگ ہیں یہ کمبینیشن بنائی ہے سعودی عرمیت اس میں تقریباً پنتالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نون سعودی ہیں تو اس کا مطلب تمام امہ کی رپریزنٹیشن ہے اور یہ بڑے ہی زیادہ لکی لوگ ہیں جو کہ اس وقت حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں ان کے کندھوں پہ تو ساری امت کا بوجھ ہے نا عرفات میں تو یہی بس ساٹھ ہزار ہوں کہنا چاہیے میں ایک سوال آپ سے حرص کروں مجھے یہ بتائیے گا حرمین تو یہ بین الحمدللہ سمہ الحمدللہ سارے مسلمانوں کی محبتوں کا عقیدتوں کا منبع و مرجع ہے ٹھیک ہے نا اس پر جو پولیسی بننی چاہیے جو پہلے پچھلے نشات ثانیہ یعنی آپ سلطان دثمانیہ کو اٹھا کر کے دیکھنے وہاں تک پولیسی جو بننی چاہیے وہ تمام مسلمان ممالک کے علماء کرام جید علماء کرام جو وہاں کے مفتیان عظیم ہیں بڑے مفتیان عظیم ہیں ان کی موجودگی بھی ہو کر ہو کے بقیدہ مشاورت کے ذات پولیسی منٹین ہونی چاہیے بنانی چاہیے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ حجد الفضہ کہ کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کیا بات ہے ہمارے یہاں پر معذرت کے ساتھ وہ کیوں نہیں لے دے اس پولیسی میکنگ کی اندر کیوں نہیں ان کے حضر بیٹھ کر گئے یہ کرتے کہ جی ہمیں مل کر ساری امہ کو ایک سمجھنا چاہیے من حیث القوم ہم مسلمان ایک ہیں جب آپ کے مرکز سے منبا سے ہی جب یقجیدی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے تبقع رکھتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے محرم کے اندر وہ کمال محرم مناتے ہیں آپ ربیہ الابول میں دیکھ لیجئے کمال ربیہ الابول مناتے ہیں آپ قربانی دیکھ لیجئے یہاں پہ قربانی نہ کرنا گھر میں آپ کے آپ کی اوپر کفر کا فتوہ لگ جائے گا بیگم کی طرف سے قربانی نہیں کرنے پہ یہ ہم سب کچھ بہت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہی بڑھ اور چڑھ کے کرنا باقی سارا سال خدمت میں نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے اس بات کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تہوار بڑھ چڑھ کر بناتے ہیں تو بدقسمتی جو میں سمجھتا ہوں میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ ہم نے ان تہواروں کو اپنا فرض یا ذمہ داری نہیں سمجھا بلکہ رسوم کے آئینے میں دیکھنے لگ پڑے کہ یہ رسوم و رواج بن گئی ہے یہ ہاں جی ہونا ہی ہے یہ عید ملاد ہم نے اسی طرح منانی ہے ہم نے اسی طریقے سے قربانی دینی ہے ہم نے اسی طریقے سے سبیلیں لگانی ہے ہم نے اسی طریقے سے لیکن جو اس کے پیچھے عبادت کا ایسنس ہے وہ نہیں لیا وہ نہیں گیا کلچر لے لیا اگر ہم عید مرات کے موقع پر یہ وعدہ کریں خود سے کہ چلیں آج ہم ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا وعدہ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے ہی یہ عبادت کی جو true spirit ہے اس سے ہٹ کر ہم نے ان کو کلچر روایت اسی لیے یہ 365 days نہیں نظر آتا اسی لیے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب سارے سال کا کام ہم نے کر لیا تو ہم نے حالانکہ یہ شہادت کے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماء ہونا تو ہر دن قربانی کا دن ہے ہر دن عبادت کا دن ہے ہر دن عہد کا دن ہے تو ہمیں جملہ ایڈ کروں ہر دن عرفات کا دن ہے آخری دن ہے قیامت کا پتا نہیں اللہ روز ہے کہ نہیں تو ہمیں تو اسی لمحے کو غنیبت جانتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ خدا کی رضا کا قدم اٹھانا چاہیے ڈاٹر سب زیادہ جو مدد آتی ہے مسلمانوں کے لیے وہ آپ کو پاکستان سے نظر آتی ہے یا بیرون ملک جو پاکستانی رہتی ہے ان سے نظر آتی ہے پاکستان سے بھی آتی ہے لیکن نسبتاً اس کا کوانٹم زیادہ ہوتا ہے پر انہیں ملک سے لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہیں اور پھر دوسری یہ بات ہے وہ اجنبی ملک میں رہتے ہوئے اور زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان سے کوئی اچھی خبر اگر نہیں آتی تو وہ ہم کانٹریبیوٹ کریں جا مطلب کرتے ہیں پاکستان کو بھی تو فائدہ ہے نا کہ ذرہ مبادلہ آ رہا ہوتا ہے جی بالکل مطلب دیکھیں یہ تو ایک رشتہ ہے تو وہاں سے مبادلہ آتا ہے اپنے عزیز و اقارب کی بھو مدد کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں جب یہ پہاڑوں پر گوش لے کے جاتے ہیں اقربانی کا تو یہ پہاڑوں پر جانا بھی بہت بڑی منزل ہے تو گوشت سستہ اور ٹرانسپورٹیشن جانی مہنگی نہیں ہو جاتے ہیں نی سر ہمیں اسی جگہوں پر بھی جانور مل جاتے ہیں وہاں اچھا اچھا وہاں کے جانور وہی کر دیتے ہیں وہی پہ قرب و جوار سے مل جاتے ہیں تو وہاں پر خطبہ شروع ہو گیا خطبہ شروع ہو گیا خطبہ سنتی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت خطبہ شروع ہو گیا ہی آلی الصلاة ہی آلی الفلاح ہی آلی الفلاح ہی آلی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان میں سب کچھ تمہارے لیے ہی تو پیدا کیا ہے اور اپنی اس تمام ظاہری باطنی نعمتوں کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور خود فرماتا ہے وہ کتنا برکت والا رب ہے جو سارے جہانوں میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور اس نے انسان کے پیدائش کے پروسس کو قرآن میں بیان کیا کہ اس نے کس طرح انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے آنکھیں بنائیں دیکھتے ہو سنتے ہو مگر بہت کم لوگ ہو جو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہی تو احسان کرتے ہوئے قرآن بھیجا اپنے رسول بھیجے وہ خود فرماتا ہے بے شک اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہیں اپنے عظیم الشان رسول عطا فرمایا جو ان پر تلاوت کرتا ہے ان کے نفس کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کے ساتھ حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور خود فرماتا ہے وہی پاک رب ہے جس نے نازل کیا بہترین کلام کو جس سے لوگوں کے جلد اور لوگوں کے چمڑے اور لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں ایسا زبردست کلام اس نے عطا فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور جس چیز کا اللہ نے انسان کو حکم دیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے یعنی اللہ کے ساتھ بھی احسان اور بندوں کے ساتھ بھی احسان خود قرآن میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اللہ کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے قریب کے ہوں یا دور کے ہوں ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو اور اللہ اترانے والے اور تکبر کرنے والوں کو بلکل پسند نہیں فرماتا اور اجتماعی معاملات میں فیملی معاملات میں معاشرتی انداز میں احسان کی ضرورت ہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بلائی کرے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بلائی کرے خود قرآن کریم میں ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو بلکہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم بلائی کروگے اور اللہ سے ڈرتے رہوگے تو یاد رکھو اللہ تمہارے عمل کی خبر رکھتا ہے ضعیفوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ احسان کی ضرورت ہے بلائی کی ضرورت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ یتیم کا مال احسن طریقے سے اسے استعمال کرو یعنی اس میں خیانت نہ کرو اور ان کے ساتھ نرمی کا حکم دیا اور معاملات میں وفا کا حکم دیا ہے کہ جب وعدہ کیا جائے کوئی اخت کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے خود اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والے اپنے اقود کو پورا کرو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے بھائی ہیں ایسی چیز میں انہیں مت مبتلا کرو جو ان پر غالب آ جائیں یا ان کے لئے مشکل ہو جائیں لوگوں کو بالکل مشکت میں نہ ڈالو لوگوں کی بھلائی لوگوں کو مضبوط اور معاشرے مضبوط کرنے کے لئے یہ مالی معاملات میں درست ہونا بہت ضروری ہے ایسے تمام معاملات جس میں انسانی حقوق کی حفاظت ہو وہ معاشرے میں نہایت ضروری ہیں اسی طرح معاشرے میں احسان یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس میں زمین میں فساد قائم ہو بغاوت قائم ہو اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کے لئے احسان کو لازم کیا ہے حتیٰ کہ قربانی کے جانور کو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راحت کے ساتھ زبا کرو اس کو بھی زبا کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ دو تو جب جانور کا یہ معاملہ ہے تو انسانوں کا کیا معاملہ ہوگا اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی شدید مضمت بیان کی ہے جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں امن عامہ کے خلاف خطرہ بن جاتے ہیں خواب مسلمانوں کے معاملے میں ہو غیر مسلموں کے معاملے میں ہو ان کے ساتھ بجائے فساد پھیلانے کے بھلائی کرنی ہے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو کسی طرح اللہ پاک نے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو اور درگزر کرو اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی لڑائی کا معاملہ ہو اس کے ساتھ بھی احسان کرو یہاں تک اللہ نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ لوگوں کی برائی کا جواب اچھے انداز میں دو کسی نے برا کیا ہے تو ضروری نہیں ہے جواب برائی سے دو کیونکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں اور دیکھیں مالی معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ضرر سے بچانے کے لیے کہ آپ پیمانے پورے تول کر دیں بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کو کرز حسن دیں یعنی لوگوں کو کم تول کے نہ دیں بلکہ لوگوں کو کرز دینا ہو مدد کرنی ہو تو اپنی جیب سے ان کی مدد کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کا معاملہ یہ ہے اللہ کہتا ہے لوگوں سے بات بھی کرو تو اچھے انداز میں کرو شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے تمہارے درمیان لڑائی کرے وہ انسان کا دشمن ہے لیکن لوگوں سے اچھی طرح پیش آؤ اسی طرح احسان کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف بلانے والے ہوں خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھے واز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اگر دلیل دینے کا مجادلے کا معاملہ ہو اس میں بھی احسن طریقہ اپنا ہو اور آپ دیکھیں لوگوں پر مہربانی کا کتنا حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو لوگوں کو اس سے زیادہ احسن انداز میں جواب دو یہ کم از کم اتنا ہی سلام میں جواب ان کو لوٹا دو اور اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ سبر سے کام لو نیکی کرنے والوں کا عجر اللہ کبھی زیادہ نہیں فرماتا اللہ پاک فرماتا ہے کہ بشارت دو ان لوگوں کو جو نیک چیزوں کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایہ دیا اور اللہ نے انہیں ہدایت اتا فرمائی اور مومن یہ بات جانتا ہے کہ نیکی کے میدان میں تو دوڑنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آپ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کریں بھلائی کریں لوگوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائیں کے کون اچھا عمل کر رہے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ عرش پر مستوی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہاری زینت کے لیے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے پہ پہنچو اگر تم احسان کے درجے پہ پہنچو گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اچھی عبادت کرو گے تو یہ تمہارے لیے احسان کا فائدہ ہوگا اللہ فرماتا ہے احسان کے درجے پہ رہو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے احسان کرنے والے نیکی کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو اور اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ محسنین کے عجر کو زیادہ نہیں فرماتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیشہ نیکی کا رستہ اختیار کیا اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر نیک عمل کیا ان لوگوں کے لیے جنت ہے اور اس میں یہ ہمیشہ رہی ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی کرنے والوں پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اللہ فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں احسان کا درجہ اور نیکی کو اپنایا تو جان لیں کہ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے جنت تیار کر رکھی اللہ فرماتا ہے کہ تقوی والوں کے لیے باغات ہیں چشمیں ہیں وجہ کیا ہے چشمیں اور باغات ملنے کی کہ یہ دنیا میں محسنین لوگوں میں سے تھے اور یہی احسان والوں کا بدلہ ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جنہوں نے اچھا کیا دنیا میں ان کے لیے اچھا ہے اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا اور احسان کے متعلق یہ بھی ایک آیت ہے سور رحمان میں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے اور خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ مرد ہو یا عورت اگر اس نے نیک عمل کیا تو ہم اسے ایک جاویدانی زندگی عطا فرمائیں یہ ساری آیتیں دیکھیں احسان کو ظاہر کر رہی ہیں ضروری ہے کہ آج انسان اپنے اسلام کو بھی خوبصورت بنائے حسین بنائے جو اپنے احسان اسلام کو اچھا بناتا ہے اللہ اس کے لیے بے شمار نیکیاں لکھتا ہے حضور الاسلام نے فرمایا اور جو اللہ اور اللہ نے جو اپنے بندوں پر احسان کے دروازے کھولے ہیں جو احسان کیا ہے اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے میں ہی تو وہ اللہ ہوں اللہ فرماتا ہے جو تمہاری نیکی کے بعد توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے اور نیکی کرنے والے وہ ہیں جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے اور جو احسان کا انکار کرنے والا ہوتا ہے احسان مانتا نہیں ہے ناشکرہ ہوتا ہے اس کی خود حضور علیہ السلام نے مضمت بیان فرمائی ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت بھلائی کرنے والے آج کے دور میں خادم الحرمین شریفین ہیں حمیر محمد بن سلمان جنہوں نے حادیوں کے معاملے میں اور اس کے صحیح معاملات کو درست کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کی اور مقاصد شریعت میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی حفاظت کریں اپنی مقاصد شریعت میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی اپنی صحت کی حفاظت کرے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کہیں پہ تعون پھیل جائے تو اس زمین سے نہ نکلو اور جس زمین میں تعون پھیلا ہوا ہے تم وہاں پر مت جاؤ اے اللہ کی گھر کے حج کرنے والوں اپنے حج کے مناسق کو ویسے ہی ادا کرو جیسے حضور نے ادا کی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے مجھ سے مناسق سیکھو اللہ پاک فرماتا ہے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو اور اس مقام پہ اگر آپ آئے ہیں تو یہاں اللہ سے کسرت سے دعا کریں اپنے لیے سب کے لیے اور خاص تمام عام تمام مسلمانوں کے لیے یہ جو عرفہ کا دن ہے اس میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں پہ فخر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں آزر ہیں اے اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ احسان فرما اللہ ان کے درمیان الفت پیدا کر محبت پیدا کر اور ان کے دلوں کو جھوڑ دے حضور علیہ وسلم فی عرفہ ثم اذن بیلال فاقام وصل الظہر مقصورت رکعتیں حضور علیہ السلام نے میدان عرفہ میں حضرت بیلال سے آزان دلوائی یوم عرفہ کے دن دو رکعت نماز پڑی پھر ازان دلوائی پھر اقامت کہلوائی پھر دو رکعت نماز پڑی ظہر اور اثر پھر جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے لگی تو لوگوں کو سکینہ اور وقار کے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور مزدلیفہ کی طرف چلے اور تین رکعت نماز مغرب کی اور وہاں پر ادا فرمائی اور عشاء کی نماز وہاں ادا کی اور پھر فجر کی نماز وہاں مزدلیفہ میں اول وقت میں حضور نے ادا کی پھر جا کے حضور نے منہ کی طرف روانہ ہو کے کنکریاں ماری جانور زبا کیا اور حلق کرائے اور ایام تشریق میں حضور منہ میں رہے اور تکبیر کہتے رہے اور منہ کے مقام میں جانوروں کو لے کر گئے اور جو معذور لوگ تھے ان کے لیے رخصت ارشاد فرمائی اور یہ آیت فَإِذَا قَدَئِ تُمْ کے جب تم اپنے مناسق ادا کر لو تو وہاں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے آباؤ اجداد کا پہلے ذکر کرتے تھے اس مقام پہ مشہر الحرام میں اللہ پاک کا بکسرت ذکر کرو یہ حضور علیہ السلام کا حج تھا پھر دیارہ بارہ کو حضور علیہ السلام میں نامے رہے اور پھر جب حضور تیرا کو رخصت ہوئے تو آپ نے تواف کیا اور جو رخصت کا تواف تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا